ہمارے حضور مرشد کریم اور ہمارے قائد نے اس تحریک کو بپا کیا جس نے ایک طرف شریعت ابو حنیفہ کو واضح کیا دوسری طرف طریقت جنید کو واضح کیا تعلیمات حضر السلطان العارفین رحمت اللہ علیہ وسلم کی جو ایک عوامی سطح پہ جن کی تربیت کی ضرورت تھی کہ تصور اسم آزم کیا ہے یہ خزانہ جو دلوں کو زندہ کرتا ہے جو دلوں کو شفا بخشتا ہے جو دلوں کو جلا بخشتا ہے جو دلوں کو زندگی بخشتا ہے جو دلوں کو نور بخشتا ہے جو دلوں کو تقویت عطا کرتا ہے جو دلوں کو اتمینان عطا کرتا ہے جو دلوں سے وسوسوں کو نکال دیتا ہے جو دلوں کے اندر شک کی جگہ یقین کی آبیاری کرتا ہے جو دلوں کے اندر اندھیرے کو زائل کر کے اجالے کو مروشن کر دیتا ہے وہ خزانہ دنیا کی نظر سے مخفی ہوتا جا رہا تھا علمی مقالات تو لکھے جا رہے تھے لیکن ان کتب کے اوپر حضر السلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کے طریقے سے وابستہ لوگوں کی تربیت نہ تھی آپ نے اس عملی تربیت کو زندہ کیا